hey guys welcome back to another video آج کی اس ویڈیو میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں minecraft trial اگر آپ کو بھی minecraft اور minecraft trial کھیلنا سیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لاش تک دیکھنا جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا میں beginners کے لیے پوری سریز تیار کر رہا ہوں how to play minecraft اور اس سریز کا آج part third ہونے والا ہے اگر آپ نے پچھلے part نہیں دیکھے ہیں تو ویڈیو کے description میں اور i button میں لنک مل جائے گا جہاں سے آپ جا کر ان parts کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے minecraft trial کو open کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر play پر click کرتا ہوں اور جو ہم نے پچھلا world generate کیا تھا جو ہم نے world بنایا تھا اس کو یہاں سے simply open کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر resource packs loading ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا world generate ہونے لگ گیا ہے تو جب تک world generate ہو رہا ہے آپ ویڈیو کو like کر کے channel کو subscribe کر لو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارا world generate ہو چکا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے part میں جو تھا ایک یہ dirt block کا گھر بنایا تھا کیمپ fire وغیرہ لگایا تھا گھر کے سامنے اور سارا سامان ہم نے اپنے کیمپ کو توڑنے کے بعد یہاں پر گھر کے اندر رکھا تھا تو یہ گھر ابھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن ابھی ہم یہاں پر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس سامان کی بہت زیادہ کمی ہے پہلے ہمیں کافی سارا سامان اکھٹا کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک آلی شان گھر بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ابھی کچھ گنا چنا ہی سامان ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا بہت سامان ہے ہمیں آج بہت سارا سامان اکھٹا کرنا ہے اور اس سامان کو اکھٹا کرنے کے بعد اسے رکھنے کے لیے کہیں جگہ بھی چاہیے تو اس لئے ہم نے گھر بنایا تھا یہ گھر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم چیشٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ سمان ہونے کے بعد ہمیں سمان کو چیشٹ کے اندر ہی رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چیشٹ بنانی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اور کچھ کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہمیں بوٹس کی ضرورت پڑے گی چیشٹ بنانے کے لیے تو چلیے جنگل میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر ہم ٹری کٹ کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ ٹری وغیرہ میں کٹ کر لیتا ہوں تو ٹری کٹ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا ایک ایکس ضرور بنا لینا یہاں پر ابھی ہمارے پاس بوڑا نیکس ہے اس لیے تھوڑا ٹائم بھی لگ رہا ہے تو ابھی ہم یہاں پر اسٹون وغیرہ بھی کلیکٹ کریں گے اس کے بعد اسٹون وغیرہ کے ہم سمان بنائیں گے جس سے کہ ہم جلد سے جلد اپنا گھر تیار کر سکیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی بہت لکڑیاں اکھٹی کر لی ہیں اب چلیے واپس سے اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں اور وہاں جا کر ہم ان ووڈز کو ووڈ پلانکس میں کنورٹ کرنے کے بعد چیسٹ بنائیں گے اور چیسٹ ہم اپنے گھر کے اندر رکھ دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہو گھر کے اندر آ چکے ہیں کرافٹن ٹیبل پر کلیک کرتے ہیں اور یہاں پر ووڈز کو ہم رکھتے ہیں اور ووڈ پلانکس میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو کچھ لکڑیاں اور ہیں یہاں پر تو ان کو بھی ووڈ پلانکس میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑے الگ الگ کلر کی لکڑیاں ہیں تو الگ الگ کلر کے یہاں پر جو ہے ووڈ پلانکس بنے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم چیسٹ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں تو چیسٹ بنانے کے لیے آپ کو ووڈ پلانکس کو کچھ اس طرح سے چاروں طرف بوکس میں رکھ دینا ہے بس ایک بیچ والا بوکس کو خالی چھوڑنا ہے اور یہاں پر چیسٹ بن جاتی ہے تو یہاں پر میں دو چیسٹ بنانے والا ہوں تو یہاں پر میں نے دو چیسٹ بنالی ہے اب ان چیسٹ کو ہم یہاں پر اپنے گھر کے اندر رکھیں گے تو گھر کے اندر میں ان چیسٹ کو یہاں پر فرنیس کی سائیڈ میں ہی رکھ دیتا ہوں ایک چیسٹ یہاں پر دوسری یہاں پر تو یہاں پر ایک بڑی چیسٹ ہماری بن چکی ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ہم کافی سارا سمان رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم سامان اکھٹا کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہیں یہاں پر ہم اسٹون وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے اوجار وغیرہ جو ہیں جو ہاتھیار وغیرہ ہیں وہ ہم اسٹون کے بنا سکیں تو اس کے لیے مجھے تھوڑی ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر ہمیں اسٹون مل سکیں تو یہاں پر جو کریپر بلاشٹ ہوا تھا یہاں پر کافی سارے اسٹون ہیں تو پہلے یہاں سے اسٹون کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بورڈن پک ایکس کی ضرورت پڑتی ہے چاہیں تو آپ اسٹون کی پک ایکس بھی بنا سکتے ہیں لیکن اسٹون کی پک ایکس بنانے کے لیے پہلے اسٹون آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم کافی سارے اسٹون کلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر اپنے جو بیپنز ہیں جو ہمارے ٹولز ہیں جو ہتھیار وغیرہ ہیں جو سامان وغیرہ ہیں اس کو اپگریٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں کافی سارے اسٹون کی ضرورت پڑے گی یہاں پر ہم دیکھو یہاں پر کھدائی تو کر رہے ہیں لیکن کیا ہے ہمیں اوپر جانے کا راستہ بھی بنا کے رکھنا ہے جس سے کہ ہم یہاں پر فس نہ جائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمیں مائننگ کرتے کرتے ہی چار کول وغیرہ مل جاتا ہے جس سے کہ ہمیں لکڑی جلانے کے بعد کوئلیا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو رات ہو چکی ہے جلدی سے اپنے گھر پر چلتے ہیں ہمارا گھر کتر کے طرف ہے اس سے پہلے کی زوم بھی آئیں ہم اپنے گھر کے اندر چلتے ہیں کیونکہ اگر کریپر وغیرہ آگیا تو یہاں پر اگر وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بھی ایسی تیسی لگ جائے گی اس سے اچھا ہے ہم رات میں ابھی یہاں پر باہر نہ گھومیں پہلے ہم اپنے جو ہے ویپنس وغیرہ تیار کر لیں تھوڑے شٹونگ والے پھر ہم یہاں پر آرام سے رات میں بھی کام کر پائیں گے تو جلدی سے میں سلیپ ہو جاتا ہوں سو گائی صبح ہو چکی ہے جلدی سے ہم اپنے کام پر لگتے ہیں پہلے میں دیکھتا ہوں میرے پاس شٹونگ کتنے ہو چکے ہیں 33 شٹونگ میرے پاس ہو چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کافی ہیں ہم یہاں پر اوچار بنا لیتے ہیں تو اسٹکس بغیرہ کیا ہمیں ضرورت پڑے گی تو تھوڑی اسٹکس بھی اور دیار کرتے ہیں تو اسٹکس بنانے کے لیے ہمیں بوٹ پلانکس کو کچھ اس طرح سے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر نائن اسٹکس ہمارے پاس ہو گئی ہیں تو یہ میرے خیال سے کافی ہوں گی یہ کام کرتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک پک ایکس بناتے ہیں وہ بھی سٹونگ کی اور ایکس بناتے ہیں تو سٹونگ کی پک ایکس بنانے کے لیے ہمیں اسٹکس کو اس طرح سے رکھنا ہے دو بوکسز میں اور جو اسٹون بغیرہ ہیں ان کو ہمیں تینوں اوپر والے بوکسز میں رکھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اسٹون پک ایکس بن چکی ہے اب اسٹون ایکس بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر اس کو رکھنا ہوگا کچھ اس طرح سے آپ اسٹون کو اور اسٹک کو رکھیں گے تو یہاں پر ایکس بن جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس اسٹون کی ایکس بن چکی ہے اب یہاں پر ہمیں ایک سوارڈ بھی بنا لیتے ہیں جس سے کہ اگر زومبی وغیرہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو انہیں مارنے میں آسانی رہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک سوارڈ بھی میں نے بنا لی ہے تو یہاں پر ہم آئرن وغیرہ کی سوارڈ ابھی نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ہمارے پاس آئرن نہیں ہے پہلے ہمیں آئرن بھی کٹا کرنا ہوگا تو ایک ایک ایکسٹرہ بناتے ہیں جس سے کہ ہم ایک ایک جو ہے چیشٹ میں بھی رکھ دیں تو ایک پک ایکس اور بناتے ہیں تو اسٹکس کو کچھ اس طرح سے رکھنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے اسٹون آج کم پڑ جائیں گے تو ایک ایکس اور بناتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارے پاس دو ایکس ہو چکی ہیں ادھر آپ کو دکھائی دیں گی دو سوارڈ ہو چکی ہیں دو ایکس ہو چکی ہیں پک ایکس ابھی ایک ہے تو پک ایکس اور بنائیں گے ہمیں مائننگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو مائننگ کرنی ہے تو اس لئے ہمیں ایکس پک ایکس بھی بنانی ہوگی ووڈ پلینکس کو کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں جس سے کہ ہمیں اسٹک مل جائے تو پانچ اسٹک ہو چکی ہیں ووڈ پلینکس کو واپس سے ادھر ہی رکھ دیتے ہیں اور اسٹک کو یہاں پر رکھیں گے اور ایک اسٹک یہاں پر وہ جو اسٹون ہے اوپر والے تینوں بوکس میں رکھیں گے سیم پروسیس رہے گا دو پک ایکس ہماری یہاں پر بن چکی ہیں اب ایک کام کرتے ہیں جلدی سے چیشٹ کو اوپن کرتے ہیں چیشٹ یہ رہی اور ایک سوارڈ یہاں پر رکھ دیتے ہیں ایک پک ایکس بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور ایک ایکس بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس ایکشٹرہ والز وغیرہ ہیں اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں ایک ڈور ہے ڈور کو بھی رکھ دیتے ہیں ایروز وغیرہ کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں کول وغیرہ بھی اس میں رکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایکسٹرا سمان ہے جیسے کہ یہاں پر سیٹس وغیرہ ہیں سیٹس کو بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں سیٹس کی ضرورت ہمیں تب پڑے گی جب ہم فارمنگ کریں گے کھیتی کریں گے تو کھیتی کرنا بھی میں آگے آپ کو سکھاؤں گا بود پلانکس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں بوڈ وغیرہ کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور ان بوڈ پلانگز کو بھی ادھر ہی رکھ دیتے ہیں جو ڈرڈ بلوکس بچے ہوئے ہیں انہیں ادھر سٹون وغیرہ بھی رکھ دیتے ہیں ادھر باقی ابھی ہم مائننگ کرنے جائیں گے اور جنگل میں سے اور سمانے کھٹا کریں گے تو جو ضرورت کا سمانے وہی ہم یہاں پر لے گئے جائیں گے تو فوڈ کی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے تو فوڈ یہاں پر رکھ لیتے ہیں واپس سے اب ایک کام کرتے ہیں یہ پیکیکس تو خراب ہونے والی ہے چلو اس کو پڑھا رہنے دیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہمارا ٹائم ہو چکا ہے کہ اب ہم جنگل میں جائیں اور سمانے کھٹا کر کے لے کر آئیں اور یہاں پر چیسٹ کے اندر رکھ دیں جس سے کہ ہم یہی برابر میں ایک آلشان سا گھر بنا سکیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میری خیال سے وارٹر میلن بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں یہ وارٹر میلن ہی ہے شاید تو ایک کام کرتے ہیں ایکس وغیرہ لیتے ہیں اور ان کو یہاں سے توڑتے ہیں جلدی سے ہاں تو یہ وارٹر میلن ہی تھے چلو یہاں پر کھانے کا تھوڑا اور انتظام ہو چکا ہے تو چلیے قائز فلالیس پارٹ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں ہم اچھے سے سمان وغیرہ اکھٹا کریں گے اور گھر بنانے کی پروسیس کو اسٹارٹ کریں گے تو آئے ہو پاچکہ یہ ویڈیو آپ سے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھی ساتھ بیل آئیگن کو بھی پریس کر لینا جس سے کہ آپ کو آنے والے پارٹس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے